ایک بڑی اہم خبر نظر سے گزری ویزے تو دنیا بر میں جب ہم دیکھتے ہیں لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریول کرتے ہیں ویزا سسٹم ہے آپ یورپ جاتے ہو آپ کسی میڈل اسٹ کی کنٹریز میں جاتے ہیں یا دنیا میں کئی اور ٹریول کرتے ہیں تو آپ کا جو پاسپورٹ ہوتا ہے اس پہ اس کنٹری کا ویزا ہونا ضروری ہے اس کے بعد باقی پروسس اور باقی پروسیجر چلتا اور آپ ٹریول کے لیے آہ ہوتے ہیں آہ یورپ کے لیے اگر ہم دیکھیں تو پاکستان آہ کے لوگ موسٹلی بڑی کوشش کرتے ہیں اور سپیشلی ہماری جو یوت ہے آہ وہ زیادہ کوشش کرتے ہیں کہ وہاں پر جائے آہ کچھ لیگلی بھی جاتے ہیں کچھ اللیگل طریقے سے بھی جاتے ہیں ابھی آہ کیونکہ ویزا پروسس آہ انہوں نے سٹک رکھا ہوا ہے پہلے بھی تھا اب بھی ہے آہ کبھی کبھار نی چیزیں اس کے اندر وہ آٹ کر دیتے ہیں بٹ ورٹ تینگ is کہ آہ انڈیا کے لیے انہوں نے اس پروسیجر کو اس پروسس کو آسان کیا ہے اور جو اس کا دیوریشن ہے ویزے کا اس کو بڑھا دیا ایسا کیوں ہوا آہ ایسا پاکستان کے ساتھ ایسا افغانستان کے ساتھ یا کسی اور کنٹری کے ساتھ کیوں نہیں ہوتا ایک بڑا ہم سوال ہے لیکن میرا امین آہ جو وہ ہے وہ پاکستان اور انڈیا اور اس کا ڈیفرنس آپس میں اپنے کنٹری کے حوالے سے ہو یا انٹرناشنلی ہو کیا فرق ہے سہودیرے بیا نے ابھی رمضان میں جو کچھ ہوا کیا کہا یا پھر یو اے ای کے لیے اگر آپ ویزا لیتے ہیں تو اس کا کیا پروسیجر ہے ڈیٹیل میں جائیں گے آہ ان خبروں کی اور اس میں جانے سے پہلے آپ سے ریکوست کریں گے کہ جنجے لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پلیس چینل کو سبسکرائب کرنا بل اور لائک کا بٹن دوانا نہ بولیں بات ہم کر رہے ہیں اس وقت ایک بڑی ایمپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے کہ انڈیا کو یورپی یونین جو ان کے ایمبیسٹر ہیں انڈیا میں انہوں نے یہ اناؤنس کیا ہے کہ اب جو پروسیس ہے جو پروسیجر ہے اس کو ایس کیا گیا آسان کیا گیا فور ڈی انڈیا نیشنلز اور دوسری بات یہ کہ انہوں نے نائنٹی ڈیز کا ملٹیپل ویزا پلس اس کے ساتھ فائیو ایئر کا ویزا وہ لے سکتے ملٹیپل انٹریز کے ساتھ ویسے تو دیکھنے میں شاید لگتا ہوں کہ یا ٹھیک ہے لیکن وہ میں اس چیز کو نہیں دیکھ رہا میں یہ چیز کو دیکھ رہا ہوں کہ انڈیا نے دنیا کے اندر اپنے اوپر جو ٹرسٹ لیول ہے اپنے لوگوں کا ٹرسٹ اپنی اپنے کنٹری کا ٹرسٹ اپنے فلیک کا ٹرسٹ وہ اس لیول تک اتنا بڑا ہے کہ یورپی یونین کو یہ فیصلہ کرنا پڑا ایک چیز یہ ہے دوسری چیز جو میں نے ابھی تک دیکھی ہے اب یقین کریں کہ ہم ان لیگل امیگرنٹس کی باتیں سنتے ہیں پاکستان افغانستان اور بنگلہ دیش کے بھی کچھ ہوتے ہیں باقی کچھ کنٹریز کے جہاں پہ سیریہ ہے یا پھر عراق ہے یا پھر اس طرح کی کنٹریز جو بہت ہی زیادہ آہ کرائیسز کا شکار ہے بٹ میں یہ نہیں کہتا کہ انڈیا کا کوئی الیگل امیگرنٹ نہیں ہو سکتا زیرو ہوگا لیکن اگر آپ کہیں پہ بھی جاتے ہیں آہ یورپ جانے کا اتفاق ہوا اب یقین کریں کہ آپ کسی بھی کنٹری میں آپ جرمنی چلے جائیں آپ ڈنمارک چلے جائیں آپ آہ بیلجیم چلے جائیں فرانس چلے جائیں جہاں جہاں پہ بھی جاتے ہیں تو وہاں پر ایک چیز آہ ہے کہ آپ کو یعنی ہمیں پاکستان کے لوگ کافی سارے الیگل امیگرنٹس ملیں گے اس کے ساتھ افغانستان کے بھی بہت سارے لوگ دیکھنے کو ملتے ہیں اچھا اب وہاں پر آہ یہ چیز یہ نوٹ ہو رہی ہوتے ہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اگر فرانس کے اندر ہمارے الیگل لوگ بیٹھے ہوئے ٹھیک ہے ان کو وہ جب ٹائم گزرتا ہے ان کو پاسپورٹ اور کیا کیا کچھ بھی دے رہتے ہیں میں کہتا ہوں یہ ان کی بڑھائی ہے کہ وہ ایسا کرتے ہیں حالانکہ یوکے نے اناؤنس کیا ہے کہ اب ہم الیگل امیگرنٹس کو نہیں چولیں گے اور خاص طور پر پاکستانی کیوں کے سب سے زیادہ پائے جاتے ہیں انفورچنیٹلی تو وہ کہتے ہیں کہ ان کے لیے جہاز تیار کڑا ہوگا رنوے پہ اور ان کو ہم چلائیں گے اور ہم ان کو بھیج دیں ایسا کیوں لوگ کوئی الیگل طریقے سے جاتے ہیں لیکن ایک بڑا نمبر ہمارا چاہتا ہے ایران کے رستے جا رہا ہے آہ لیبیا کے رستے جا رہا ہے کشتیوں میں آپ لوگوں نے دیکھا آہ جب آہ کچھ کشتیاں ڈوب گئی تو بہت سارے لوگ اپنی زندگیوں سے آدھ دو بیٹھ دو بیٹھے میں یہ نہیں کہتا کہ اس میں صرف پاکستانی تھے آہ اس میں ویسٹ افریکن کنٹریز کے لوگ تھے اس میں افغانستان کے لوگ تھے اس میں پاکستانی بھی کافی بڑی تعداد پاکستانیوں کی بھی وہاں پر تھی آہ وہ ڈوب کے آہ وہ اپنی جانوں سے ہاتھ دو بیٹھے اس طرح جب جاتے ہیں یہ گلت تو اس کا بھی ایک بڑا ایک جسے کہتے ہیں نا کی زندگی دعو پہ لگا کے یہ ہوتا ہے ایسے نہیں جو جو لوگ گئے ہیں کچھ لوگوں سے میری بات بھی ہوئی ایک بڑا مشکل پروسس ہے لیکن پھر بھی لوگ جاتے ہیں اب یہ والی چیز ہمارے ساتھ کیوں نہیں ہے اس کی وجہ یہ کہ ہم جب ویزا لیتے ہیں آہ جاتے ہیں لیٹس سپوز ہمیں ایک مہینے کا ویزا ملے ہم کہتے ہیں چلو اب ویزا انہوں نے دے دیا نا سائیڈ پر ہو یقین کریں یہ ایک آہ میں جب پہلی دفعہ گیا تھا تو مجھے وہاں پہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی کیا پروگرام ہم نے کہا جی بس آئے ہیں اس واپس جانا ہے تو کہتے ہیں پاگل تو نہیں ہو اتنا مشکل سے ویزا ملتا ہے تو آپ واپس جا رہے ہیں believe me میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں ایسے لوگوں نے جو جانتے تھے وہ بھی اور جو نہیں جانتے تھے وہ میں نے کہا بھائی مجھے کیا کرنا ہے یہاں پہ مطلب اس طریقے سے رہ کر کے آہ جتنے ٹائم کا میرے پاس ویزا اور میں آہ پھر جا کے یہاں پہ کہیں پہ مطلب پیٹ جاؤں کیوں سی رس بتا دوں کہ یہ مطلب بڑی نارمل سی چیز ہے کہ ایک آ گیا اور مطلب جو واپس آ جاتے ہیں تو کہتے ہیں یہ پاگل تھا یہ واپس آئے مطلب ایک بات کروں یہ میں نہیں کہتا بہت سارے لوگ آتے ہیں جاتے بھی ہیں آتے بھی ریگولر بیسز پہ ٹریول کرتے رہتے ہیں تو میرا تو خیلی تنا زیادہ نہیں ہے لیکن پھر بھی میں ایک بات بتا رہا ہوں کہ لوگ یہ سمجھتے کہ یار پتہ نہیں اگلی دفعہ ملتا ہے اب اس کے پیچھے یہ ساری چیزیں پھر ہمارا پاسپورٹ ہماری آہ کنٹری کی کرائزز یہاں سے گر کوئی جاتے ہیں کہتے ہیں ہمارے ملک میں تو یہ یہ چیزیں ہیں کچھ سچ بھی ہوتی ہیں کچھ جھوٹ بھی ہیں نہ ساری سچ ہے نہ ساری جھوٹ ہے اور پھر ایک چیز اور ہے کہ ابھی جو ریپورٹ آئی تھی لاکوں کے حساب سے ہر سال لوگ پاکستان چھوڑ کے جا رہے ہیں اچھا یورپ کو تو چھوڑ دیں سعودی ریبیہ ابھی رمضان کے مہینے میں کوئی پانچے ہزار لوگ انہوں نے پکڑے جو بیگنگ کر رہے تھے اس کے اوپر سعودی ریبیہ میں بڑی سختی ہے بہت برا مانتے ہیں اور اس کے اندر افسوس کے ساتھ نائنٹی پرسنٹ پاکستانی لوگ جن کے پاس پاکستانی پاسپورٹ اس کے اوپر سعودی ریبین گورنمنٹ نے کہا کہ رمضان گزرنے دی عید کے بعد ہم اس کے لیے نہیں نئے طریقہ کار بنائیں گے اور نہیں چوڑیں گے ان لوگوں اب آپ دیکھنے کی جو نورمن لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے پراپر ویزا اور کو کر کے جانا ہوتا ہے عمرے پہ حج پہ یا کام اندام کے لیے ان کے لیے بھی اتنی مشکل ہو جاتی ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکے کافی کیونکہ ہمارے مجورٹی لوگ یو اے ای میں قطر میں کوئیت میں اور سعودی ریبیا میں محنت مزدوری کرتے ہیں تو وہ پھر ان کے لیے ایک الگ سے مصیبت ہو جاتی ہے یو اے ای جس کا سب سے آسان ترین ویزا ہوا کرتا تھا اب یقین کریں کہ آپ انہوں نے آہ باقاعدہ آہ جیسے کہتے ہیں کہ بن سٹیٹمنٹ یہ ساری چیزیں وہ مانگتے ہیں تو تب جا کے آپ کو ویزا بشیو ہوتا ہے پھر وہ یہ دیکھتے ہیں کہ جی آہ مطلب ایج یہ وہ کیا بیک گراؤنڈ کیا ہے اب یہ چیزیں انہوں نے بھی دیکھنی شروع کر دیا علاقے میں کہتا ہوں کہ سب سے آسان ترین ویزا شاید ان کا ہوا کرتا تھا آرام سے مل جاتا تھا تھوڑی بہت فیس ہوتی تھی اس کی وہ دیتے تھے اور آپ کو ویزا مل جاتا تھا اب یہ ساری چیزیں ہم اس لیول پہ پہنچے اس کے پیچھے آخر کچھ تو محنت ہے سیونٹی فائف سیونٹی سکس سیونٹی ایٹ تک یوکے کا پاکستان کے پاسپورٹ پہ ویزا آرائیول تھا آج آپ کو جو آ چھوٹے چھوٹے کنٹریز ہیں وہ ویزا آرائیول نہیں دیتے ہیں کہتے ہیں آپ ویزا لگوائیں پھر جا کے آپ آئیں اور اس کا کافی لنٹی پروسس ہوتا ہے اچھی خاصی فیسز آپ کو پے کرنی پڑتی ہے صرف یورپ کے لیے ٹوانٹی ٹوانٹی تری میں سکس پائنٹ فائب ملین یورو یہ فیس کی مد میں پاکستانیوں نے جمع کروائے سکس پائنٹ فائب ملین یورو صرف فیس جو ویزا فیس آپ کی ہوتی ہے بس وہ جمع کروائے یہ یہ صرف یورپ کی بات کر رہا ہوں پھر کینیڈا ہے یو ایس ہے آسٹریلیا نیو زیلینڈ آفریقہ ساؤت افریقہ کے لیے بھی بہت ساتھ لوگ اپلائی کر دیں اور بہت نہیں رشیہ اور بھی بہت سارے دنیا کے ممالک ہے لیکن جو بڑے بڑے کینیڈا اب اس میں پتہ نہیں آہ ملین آف آہ ڈالرز اس کے لیے بھی لوگوں نے اپلائی کیا ہو جو لوگوں کے گئے اور سیونٹی ایٹ پرسنٹ ریجیکشن کیوں اس کی وجہ کیا ہے ان کو یہ ہے کہ اگر آپ جنون کسی چیز کے لیے بھی جاتے ہیں ان کو یہ ہوتا ہے کہ یہ وہ یہاں پہ آپ رہ جائیں گے آپ وہاں پہ رہ جائیں گے جو نہیں بھی رہتا ان کا بھی تقریباً یہ پوائنٹ ہوتا ہے کیوں اس کی وجہ یہ کہ ہم نے اپنا جو ٹریک ریکارڈ رکا ہے انفورچنٹی وہ ایسا ہے کہ وہ بہت زیادہ خراب ہونے کی وجہ سے یہ سارا کچھ چلتا ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ انڈینز انڈینز دوست ہمیں بتاتے ہیں کہ ہمارے تو بہت سارے لوگ ویسے ہی جن کے پاس پاسپورٹ سے تو انہوں نے پاسپورٹ سرینڈر کروا کے اور وہ انڈیا میں واپس آئیں امریکہ سے کینیڈا سے یورپ سے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے کنٹریز میں اچھی اپرچنٹیز ملتی ہے تو ہم یورپ میں کیوں بیٹھے رہے ہیں بہت سارے لوگ جو ہمارے سٹوڈنٹس یعنی دونوں کنٹریز سے جاتے ہیں جرمنی میں میں نے بہت سارے لوگوں سے پوچھا کہتے کہ یار انڈینز آ کے نا پڑھتے ہیں ہمارے والے پڑھتے ہیں بہت سارے لوگوں نے ڈگریز لیے لیکن ہمارے والے کی یہ کوشش ہوتی کہ اگر وہاں پہ کوئی سٹیلمنٹ ہوتی ہے تو وہ پریورٹی اس کو دیتا ہے اس کو پتا ہے کہ اگر یہاں پہ واپس آؤں گا تو لیگل طریقے سے ہوتا ہے اس سارا کو تو پھر یہاں پہ الگ مسئبت کاٹنی پڑھیں اس لئے پھر وہ آہ ڈیورنگز سٹڈیز وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اگر کوئی اپرچنٹی ایسی ان کو مل جاتی ہے تو وہاں پہ سٹے کر جاتے ہیں اب ان اس کے مقابلے میں جب انڈین سٹوڈنٹس وہاں پہ جاتے ہیں وہ پڑھتے ہیں آہ ان کو بھی اپرچنٹیز ملتی ہے لازمی بات ہے وہ ہم سے زیادہ آہ بہتر آہ ان کے ایڈیوکیشن سسٹم ہم سے زیادہ بہتر ہے زیادہ قابل لوگ وہاں پہ بیچتے ہیں یا جاتے ہیں وہ لوگ اپنی ڈگری کمپلیٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد فوراً اپنے ملکوں کو روانہ ہو جاتے ہیں اپنے کنٹری کو واپس چلے جاتے ہیں اب وہاں پہ ان کا ریکارڈ بھی آ رہا ہوتا ہے ہمارا ریکارڈ بھی آ رہا ہوتا ہے تو یہ ساوی چیزیں آہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ اس کی وجہ سے پھر مسئلہ مسائل بڑھ جاتے ہیں اس وجہ سے اگر ہم دیکھیں تو آہ جو کام ہیں وہ بڑا ہی مشکل ہو جاتا ہے خیر آہ اب دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے لیے آگے آہ مطلب کیا چیزیں ہوتی ہیں کیا آسانیہ کیا مشکلیں کیا آہ کیا نہیں آہ ہوتا ہے آہ اس حوالے سے جیسے جیسے بھی ہم آگے بڑھیں گے تو میں خیال میں اگر ہم نے اپنے انٹرنل سسٹم کو یا ایکانومی یا چیزوں کو بہتر کیا تو میرے خیال میں اس سے آسانیہ پیدا ہو سکتی ہیں اگر کسی نے جانا ہے بالکل جا سکتا ہے پھر ایک پراپر طریقے سے میں نے کہا نا کہ انڈیا کے لیے انہوں نے خود اس کیس کو ایس کیا ان کو پتہ ہے کہ یار ان لوگوں نے آنے ایک تو اس انتہا کے سکلڈ لوگ آتے ہیں آئیلی ایڈوکیٹر لوگ آتے ہیں اگر وہ آتے تو ان کی ایکانومی اس کو فائدہ دیتے ہیں ہمارے حوالے جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یار میں یہ نہیں کہتا کہ ہمارے والے محنت نہیں کرتے سارے لوگ غراب ہوتے نہیں ایسا نہیں ہے لیکن کچھ لوگوں نے کافی بند مچایا ہوتا ہے جس کی وجہ سے آہ مسئلہ مسائل پیدا ہوتے ہیں خیر اینیوئی ایک بڑی امپورٹنٹ نیوز اپ ڈیٹ تھی میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کر دوں ملتے ہیں کسی ان نیوز اپ ڈیٹ میں تب تک کے لیے ٹیک کیا